ہرن کی چالیس سے زیادہ اقسام ہے اور یہ دنیا کے بیشتر حصوں میں پائے جاتے ہیں، ہرن کی بینائی اور سماعت اچھی ہوتی ہے، ہرنوں کی آنکھیں سر کی طرف ہوتی ہے، ہرن کو سننے کی زبردست حص ہوتی ہے، سننے کا زبردست احساس ہوتا ہے، ہرن گروہوں میں چلتے ہیں جنہیں ریور کہتے ہیں، وہ سماجی جانور ہے، سفید دم والے ہرن کی بینائی اور سماعت اچھی ہوتی ہے۔ صرف نر ہرن ہی سینگ اگاتے ہیں، سفید دم والے ہرن اچھے تیراک ہیں اور شکاریوں سے بچنے کے لیے بڑی ندیوں اور جھیلوں کا استعمال کریں گے۔ ایک نوجوان ہرن کو شگفتہ کہا جاتا ہے، ہرن سونے میں زیادہ وقت نہیں گزارتے، ہرن ایک وقت میں صرف چند منٹوں کے لیے سوتی ہے۔ نوجوان ہرن سارا دن کھیلتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں، ہرن بنیادی طور پر جنگلوں میں رہتے ہیں لیکن سہراؤں، ٹنڈرہ اور دلدلوں اور اونچے پہاڑوں پر پائے جاتے ہیں۔ وہ یورپ، ایشیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور شمالی افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں، علف، ہرن مختلف قسم کی خوراک کھاتے ہیں، لکڑی والے پودوں کے پتے اور جڑی دار چوڑے پتوں والے پودے، زری فصلیں سخت اور نرم بیج کھاتے ہیں، ہرن صبح اور شام کے وقت کھانے کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ ہرن عام طور پر سبزی خور جانور ہوتے ہیں اور ان کی خوراک بنیادی طور پر پتے، گھاس اور دیگر پودوں کے مواد پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن ہرن کا گوشت کھانے کے بہت کم واقعات ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہرن گوشت کو حضن کرنے کے لیے موافق نہیں ہوتے، ہرن اچھے تیراک ہیں اور شکاریوں سے بچنے کے لیے بڑی ندیوں اور جھیلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہرن تیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں۔ ہرن اچھی چھلانگ لگانے والے اور تیراک بھی ہیں۔ ہرن، نرہرن میں سین ہوتے ہیں جو دفاع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سینگوں کو دوسرے جانور سے لڑنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی دیکھنے کا شکریہ۔